اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان اعلیٰ افسران کے دل میں محبت قائم کیسے کی جائے لوگوں کو اپنے بارے میں کیسے ان کے دلوں کو موم کیا جائے ان کے دل میں اپنی عزت و احترام کیسے بحال کیا جائے یہ وظیفہ غور سے سننے اور غور سے سننے کے بعد اس پر غور سے ہی عمل کریں بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں اس وظیفہ کے لئے ایک ہی شرط ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور وہ یہ ہے کہ مکمل پاسداری اور مکمل توجہ کے ساتھ یعنی کہ پوری ایمان کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ عمل جو ہے وہ اعلیٰ افسران کے دلوں کو موم کرنے کے لئے ہے اس میں آپ نے سورہ بکرہ کی آیت نمبر 137 جب آپ نے شروع کرنا ہے تو آپ اس کو نوٹ کریں کہ کسی بھی اسلامی مہینے کی نو چندی جمعرات جو ہے وہ اس کو آپ منتخب کریں اس عمل کے لئے اور اس سے اگلے تین دن تک آپ نے تین روز تک درود ابراہیم یہ درود شریف دن رات اب پڑھنا ہے یعنی کہ اس سے درود شریف کے ورد سے اپنی زبان و قلب کو شینی رکھنا ہے اور آپ نے کسی بھی لمحے اس سے غافل نہیں ہونا ہے اس کے بعد آپ نے تیسرا روز ختم ہوتے ہی چوتھے روز سے سورہ بکرہ کی آیت نمبر 137 جو پہلے میں نے آپ بتائی ہے اکتالیس دن تک اس کو آپ نے دن رات لگا تار پڑھتے رہنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوبصورت نظر آئیں یا آپ کے چہرے پر نور ہو تو قرآن کریم کی تلاوت آپ ابھی سے شروع کر دیں جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کو آپ بھی ات کرتے جائیں گے لوگوں کے دنوں میں محبت آپ کے لئے بڑھتی جائے گی آسان سا ہے اس میں آپ کو ایک تو صحابی ملے گا نمازوں کی پابندی جو ہے وہ آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑنی نہ تو ختم کرنی ہے آپ نے ہر وہ کام کرنا ہے جو شریعت جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے مزید اگر آپ مسائل کا شکار ہیں آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں کوئی بھی چیز تو آپ ہمیں واتس اپ کر سکتے ہیں واتس اپ کرنے کے لئے ہمارے نمبر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں شو ہو رہا ہے آپ ہمیں واتس اپ کے ذریعے اپنی پریشانیوں کا حل ہم سے لے سکتے ہیں السلام علیکم